اسلام علیکم ناظرین میں ہوں باسد جتوئی ناظرین آجم بات کریں گے کہ ایسی کیا وجوہات بنی کہ ہمارا ملک تباہی کے دہانے پر کھڑا ہے ایسی کیا وجوہات بنی کہ وہ ملک جو کہ ایک آئیڈیل لوکیشن پر ہے جس کے پاس نیچر ریسورسز کسیر تعداد موجود ہیں پھر بھی اس ملک کو ڈیفارل کا خطر ہے ایسی کیا وجوہات بنی کہ ایک ذریع ملک کے لوگ بھوک سے مر رہے ہیں آئیں جانتے ہیں اس ویڈیو میں پاکستان has no money for imports پاکستان's descent into total chaos things are bad when people start fighting for food food department had run out of its wheat stock the perfect storm was hovering over پاکستان سب سے پہلی اور سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کا political elite جس کے پاس پیسہ ہے تو اس نے کرپشن یا والا عالم جیسے بھی حاصل کیا ہے اس کو حکومت کی طرف سے ہمیشہ سے ٹیکس کی چھوٹ دی جاتی رہی اس کی مثال شبز زیتی دیتے ہیں کہ جب کے پی کے میں تماکو انڈسٹری کو ٹیکس نیٹ میں لانے کی کوشش کی جاتی ہے تو اس کو سختی سے روک دیا جاتا ہے کیونکہ اس کی پشت پنائی کئی سیاسی رہنما کر رہی ہوتے ہیں اسی طرح جب ایف بی آر ٹیکس نوٹس ایشو کرتا ہے تو چالیس ایم این ایز ان کا تعلق پی ٹی آئی پی پی اور نون لکھ سے ہوتا ہے وہ شاہ محمود قریشی کے پاس آتے ہیں اور اس ٹیکس نوٹس کو وڈڑا کرنے کے لئے کہتے ہیں اور حالی میں جب ایم ایف کے پروگرام کے تحت عوام پر بے تہاشا ٹیکسز کا بورٹ جال دیا جاتا ہے لیکن ریٹیل بزنسز ریال اسٹیٹ اور لینڈ لوڈ پر کوئی اضافی ٹیکس نہیں لگا جاتا ہے کیونکہ ان بزنسز سے تعلق رکھنے والوں کا تعلق زیادہ تر سیاسی رہنمہ ہوتے ہیں ان سب کے نتیجے میں صرف آٹھ لاکھ ساٹھ ہزار لوگ ہی حکومت کو ڈریکٹ ٹیکس دے باتے ہیں جس کی وجہ سے اس ملک کا صرف بارہ پرسنٹ ٹیکس آور جی ڈی پی ریشو ہوتا ہے آپ اگر اسی طرح ریتے دیتے رہیں گے تو یہ ملک کیسے چلے گا یہ ملک چلتا ہی صرف ٹیکسز پر ہے دوسری وجہ یہ کہ پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیشنٹ ہو چکا ہے ایمپورٹ مہنگا ترین ہو چکا ہے اور ایکسپورٹ کوڑیوں کے باو بکرہ ہے جس کی مثال کوٹنے لے لیں جس کی انٹرنیشنل ورث انتہائی لوگ ہو چکی ہے ایک بہت بڑی وجہ پاکستان کے کرائسز کی ہے انسٹیٹویشنل آور لیپنگ ایک دارے کا دوسری ادارے کے کاموں میں مداخلت کرنا حکومت عدالت سے لڑ رہی ہے اور اس کے اختیرات کو کم کرنے پر تلی ہے جو بعد میں چیف جسٹس کے اختیرات کو کم بھی کر دیا جاتا ہے جبکہ کونسٹیٹوشنل میں صاف صاف لکھا ہے کہ آپ چیف جسٹس یا سپریم کورٹ کے اختیرات کو کم نہیں کر سکتے ہاں بڑھا ضرور سکتے ہیں اور اپوزیشن اپنے ڈاؤن فال کا ملٹری کو بنیم کر رہی ہے اور اپوزیشن اور حکومت ایک ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں جبکہ نواز شریف یا شہباز شریف کی شہ پر اپوزیشن لیڈر پر 37 کسز دج کر دیا جاتے ہیں اور اپوزیشن لیڈر حکومت پر عالمی سطح پر اور ملک کے وزیری آزم پر انٹرنیشنلی ہومن لائٹس وائلیشن کا الزام لگا دیتے ہیں مجھے تو ڈر لگ رہا ہے کہ جو حالات چل رہے ہیں کہ پاکستان جو کہ بہت زیادہ مشکل کے بعد گریل اس سے نکلا ہے کہ ان دوبارہ نہ چلا جائے پاکستان کی انٹرنیل کلیسز چل رہے ہیں بلوشستان کو آج تک بنیادی حقوق نہیں دیئے گئے اس کی وجہ سے بغاوت ہوتی ہے پھر اس بغاوت کو کچلنے کے لیے ملٹری پاور لگتی ہے پھر اس ملٹری پاور کو لگانے کے لیے پیسہ لگتا ہے جو ہمارے پاس ہے پھر یہاں پر بزنس نہیں ہو سکتا کیونکہ اس ملک میں مس مینجمنٹ ہے انسیکیورٹی ہے مس گورننس ہے پھر کون ہے بزنسمن یہاں پر آ کر بزنس کرے گا میں یہ نہیں کرتا کہ پاکستان کے پاس پوٹینشن نہیں پس کچھ لوگ یا کچھ ادارے ہیں جو اس کو آگے نہیں بڑھنے تھے پاکستان کے پاس بیسٹ سٹریٹیجک لوکیشن ہے چائنہ کے ساتھ ایکونمیکل اپورچونٹی ہے پاکستان کے پاس پوریزم ہے جو ابھی تک انڈیویلپڈ ہے پاکستان کے پاس گلف ہے اوئل کا کنیکشن ہے اوپر اگر ہم افغانیسان سے تعلقات اچھے کرتے ہیں تو ہمارے پاس اس پاکستان کے پاس سینٹرل ایشیا ہے ہمارے پاس میتھیم کے وسائل ہیں جو بھی تک ان ایکسپلورڈ ہیں ہمارے پاس مائنز ہیں ہمارے پاس بہت کچھ ہے مگر ہوگا کچھ نہیں مجھے دے اجازت اللہ حافظ